اور امام سجاد حق بھی بتا رہے ہیں اللہ کا پہلا حق بندے کے اوپر ہے اس کی عبادت کرنا اب اس کی عبادت قرآن کریم کہتا ہے ہم نے جنات اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں تو امام بھی کہتے ہیں پہلا حق عبادت اور قرآن بھی کہتا ہے میں نے پیدا کیا تمہیں عبادت کے لیے اب عبادت کیسے کرنی ہے خدا کی قسم اگر آپ شیعہ ہیں اگر آپ علی والے ہیں اگر آپ امام سجاد والے ہیں تو آپ کو عبادت سے ہٹنا نہیں ہے آپ کو نماز سے ہٹنا نہیں ہے اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے ایک لفظ میں نے آج روایت میں پڑھا اس میں موجود ہے انہا قررت عینی نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے ارے توجہ چاہتا ہوں میں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اور اب دوسرا جملہ فرمائیے سمات فرمائے جو نبی نے فرمائی حدیث حسن و حسین میری دو آنکھیں ہیں کمال دیکھئے کمال ایک طرف فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے ایک جب آپ فرماتے ہیں حسن و حسین میری آنکھیں ہیں اب آپ کو دونوں سے پیار ہونا چاہیے جو نبی کی آنکھ کی تھندک ہو وہ نماز ہے اور جو نبی کی آنکھیں ہو وہ حسن و حسین ہے یعنی نہ نماز کو حسین سے جدا کر سکتے نہ حسین کو نماز سے جدا کر سکتے اس لیے کہ حسن و حسین کی تھندک ہے نماز حسن و حسین کی میراس ہے نماز اسی لیے نبی سجدے میں ہیں پشت پر حسین ہیں نہ حسین کو اتارا نہ نماز کو روکا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے نماز بھی ضروری ہے حسین بھی ضروری ہے ایک سلاواز بھیجنے محمد اور عالم حمد یاد رکھئے غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر آج ہمارے عزادار دور ہوتے جا رہے ہیں ماتم کرتے ہیں عزاداری کرتے ہیں نوحہ پڑتے ہیں شبیداریہ کرتے ہیں سب اچھی باتیں ہیں کرنی چاہیے ہمارا فریضہ ہے کرنی چاہیے لیکن جس امام نے عزاداری شروع کی ہے جس امام نے تحریک عزا شروع کی ہے جس امام کو آپ اپنا امام مانتے ہو ذرا اس کے علقاب پڑھو کتنے ہیں اب میں آپ کو علقاب بتا رہا ہوں دو تین کتنا کونٹیکٹ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے آپ کے پروردگار سے اپنے معبوط سے پہلا لقب ہے اس امام کا سجاد 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 مبالغے کا سغائے گرامر کے لحاظ سے عربی گرامر ماشاءاللہ آپ تو شارجہ میں لہتے ہیں عربی آپ جانتے ہیں اتنا تو ماشاءاللہ آپ کو نولیج ہے ہی کہ ساجد سجدہ کرنے والا سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ساجد کے معنی سجاد کے معنی سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا پانچوے امام سے پوچھا گیا کتنا سجدہ کرتے تھے کہا کوئی نعمت ملتی تھی میرے بابا کو تو سجدہ کرتے تھے دو آدمیوں میں سلح کراتے تھے تو سجدہ کرتے تھے قرآن کریم کی آیت میں جہاں سجدہ آجاتا تھا وہاں سجدہ کرتے تھے کوئی مصیبت دور ہو جاتی تھی تو سجدہ کرتے تھے کوئی خوشخبری ملتی تھی تو سجدہ کرتے تھے اس سجدے کی وجہ سے ہر نعمت پہ سجدہ ہر رحمت پہ سجدہ پریشانی دور ہونے پہ سجدہ خوشخبری پہ سجدہ اور خالی سجدہ نہیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھیں تو سجدہ دو آدمیوں کے درمیان سلح کرا دی تو سجدہ امام سجدہ کیا کرتے تھے آپ یہ بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جو اتنے سجدے کرتا کوئی ہے ایسا ویسے امام سجاد کو مانتے ہیں امام زین العابدین کو مانتے ہیں لیکن سجدے سے وہ علفت نہیں سجدے سے وہ پیار نہیں سجدے سے وہ محبت نہیں تمہارا امام کہتا میرے بابا پانچویں امام کہتا میرے بابا ہر نعمت پہ سجدہ کرتے تھے تو آپ کر سکتے مطلب اتنا بھاری کام نہیں ہے خبر ملی تمہارے بیٹا ہوا ہوسپیٹل میں بعد میں جانا پہلے سجدہ کرو خبر ملی لڑکی ہوئی پہلے سجدہ کرو جاپ ملے سجدہ کرو رزق ملے سجدہ کرو بیٹیوں کا اچھا رشتہ آ جائے سجدہ کرو نعمت اولاد مل جائے سجدہ کرو کہیں سے خوشکبری مل جائے سجدہ کرو مصیبت ٹل جائے سجدہ کرو بیماریاں دور ہو جائیں سجدہ کرو ہم کیا اپنے امام کی سیرت کو فالو کیے ہوئے ہیں کیا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے امام کی سیرت یہ تھی مگر ہم کتنے دور ہو گئے اور اس سجدے کی وجہ سے کہ اس امام کے جتنے لقب ہیں نا عبادت سے کتنا قریب کرتے ہیں آپ کو تو آپ ان عزداروں کی بتائیے مجھے اسلام میں جگہ کیا ہے جن کا عبادت سے کوئی رابطہ نہیں ہے جن کا عبادت سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو علی علی کر لیتے ہیں ایک دفعہ وضو کے لیے علی کر دیا ایک دفعہ نماز کے لیے علی کر دیا ایک دفعہ آزان کے لیے علی کہہ دیا ہماری عبادت ہو گئی ہم نہیں کریں گے تو سوال یہ ہے پوتے کی عبادت تو دیکھئے مجھے آپ یہ بتائیے جس طرح آپ علی کو امام مانتے ہیں کہ چوتھا آپ کا امام نہیں ہے اس کی صیرت سے آپ نے کیا لیا ہے اس نے آپ کو کیا بتایا ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا اب ہمیں عزداری کافی ہے عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے یہ سب سے بڑا عزدار کون ہے امام سجاد شروع کس نے کیا عزداری امام سجاد نے جتنی بھی عبادتیں میں بتا رہا ہوں وہ ساری عبادتیں کربلا ہی کے بعد ہیں ارے توجہ چاہتا ہوں میرا میسیج آپ تک جانا چاہیے پہنچنا چاہیے یہ جو میں عبادتیں بتا رہا ہوں کہ نماز اتنی پڑھتے تھے مولا سجاد یہ واقعہ کربلا کے بعد کی عبادتیں ہیں کہ جو اتنی عبادت ہو رہی ہے کیسی کیسی عبادت بتاؤں عبادت کر رہے ہیں عبادت کرتے کرتے ردہ گر گئی امام کی نماز پڑھتے پڑھتے لوگ آئے کہنے لگا مولا آپ کی ردہ گر گئی امام نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کہ میں تو اپنے پروردگار سے مہوے گفتگو تھا میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا تھا ایک واقعہ دوسرا واقعہ سنیئے امام محمد باقی چھوٹے دیدے کوئے میں گر گئے فاطمہ بنت امام حسن جو امام محمد باقی علیہ السلام کی والدہ ہیں امام زین العابدین کی زوجہ اپنے چچا کی لڑکی سے شادی ہوئی ہے امام حسن کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے فاطمہ ایک عظیم شخصیت ہے جن کا کردار اتنا عظیم ہے جن کا اخلاق اتنا عظیم ہے جن کی سیرت اتنی عظیم ہے کبھی کبھی وارڈ سپ کے اوپر ایک سوال بھی آتا ہے کہ وہ خاتون بتاؤ کہ جس خاتون کے چاروں طرف عصمتی عصمت ہو باپ معصوم ہو چچا معصوم ہو شوہر معصوم ہو بیٹا معصوم ہو پوتا معصوم ہو تو آپ کو کوئی خاتون ملنے والی نہیں ہے علاوہ فاطمہ بنت امام حسن کے باپ معصوم جو امام حسن ہے دادا معصوم جو علی ہے دادی معصومہ جو فاطمہ ہے شوہر معصوم جو ذہن الابدین ہے بیٹا معصوم جو محمد باقی رہے پوتا معصوم جو جعفر صادق ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد یعنی کتنا عصمت سے رشتہ ہے اور پانچویں امام فرماتے ہیں میری ماں کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ میری ماں بیٹھی ہوئی تھی دیوار کے نیچے دیوار گرنے لگی میری ماں نے فرمایا دیوار وہیں رک جا دیوار رک گئی معصوم نے فرمایا کہ ایسی صدیقہ اولاد امام حسن میں نہیں تھی جیسی فاطمہ بنت امام حسن تھی تو یہ سوجہ ہیں بھائی وہ فرماتی ہیں اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ مجھے جابیر سے کہنا پڑا کہ جابیر کہیے امام میرے شہر اتنی عبادت کرتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں پیروں پہ ورم آ جاتا ہے گٹھے پڑ جاتے ہیں آزائے سجدہ کے اوپر باقاعدہ سال میں دو مرتبہ گوشت کٹا جاتا تھا جو سجدے کی وجہ سے امام کے پیروں پہ زیادہ ہو جاتا تھا اسے گٹھے کہتے ہیں گٹھوں کو دو سال میں کٹا ایک سال میں دو دفعہ کٹا جاتا تھا اور امام اس گوشت کو اکھٹا کرتے تھے اور پانچوے امام سے کہتے تھے بیٹا اس گوشت کو ان گٹھوں کو یہ جو تم نے آزائے سجدہ سے لیا ہے میری قبر میں میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا غور کیا آپ نے سمجھا آپ نے واقعے کربلا کے بعد اگر تمہارا امام تمہیں صرف ازاداری کرتا نظر آئے تو تم بھی آج سے ازاداری کرنا اور اگر تمہارا امام واقعے کربلا کے بعد نہ نمازِ صبح قضا ہو نہ نمازِ زور قضا ہو نہ نمازِ عصر قضا ہو نہ نمازِ شب قضا ہو اور عبادت میں اضافہ ہی اضافہ ہو تو جب بانی ایسا ہے تو ماننے والا کیسا ہوگا ایک صلافات بھیجنے محمد الرعالی محمد پر